ہیلو فرینڈس میں سیل مکل چوپڑا آج میں آپ کو بتا رہا ہوں پریشر گیج کیسے استعمال کیا جاتا ہے ریفیشن سسٹم میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاوپریشر گیج یوزن ریفیشن سسٹم تو میں آپ کو یہ پریشر گیج دکھا رہا ہوں یہ ایک کل ملٹی پرپس چلا ہے اس سے پہلے یہ ہے یہ ہائی اور لو ہوتا تھا پہلے ٹھیک ہے تو ان دونوں میں کیا فرق ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ملٹی پرپس آئے اس میں میں پہلے آپ کو اس میں بتا رہا ہوں پکچر میں جس میں میں کہ یہ جو آپ کا ہے یہ چار تو دس گیس کا ہے اس کا اگر ہم گیس بھر رہے ہیں تو اس کا یہ اندر رہا سکیل یہ لب دیکھیں گے یہ بھی یہ جیرو یہ دس سے بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ بائیس نمبر کا ہے تو اس کو یہ رہا سکیل دیکھیں گے اگر ہم گیس بھر رہے ہیں تو بیک پرسر آئے گا تو بیک پرسر جہاں پہ بھی کھڑا ہوگا اس کے اس کا یہ علا دیکھیں گے تو سب کا اندر رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ کا یہ آپ کا ایک سو چونتیس کا ہے یہ گرین کلر کا دیا ہوا ہے یہ بیس تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر اسی اور یہ ایسے سو اور یہ ایک سو دس تک ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر چار سو چار کا ہے یہ بلیو کلر کا یہ علا ٹھیک ہے اس کا بھی ایسے ہی ہے اس کے بعد پھر اگر ہم نے اگر پریشر نہ اپنا ہے دو طریقے ہیں پریشر نہ اپنا ہے کہ یہاں دی بلیک والے سے آپ نہ اپ سکتے ہیں اگر آپ کا جو زیادہ پریشر والا نہیں ہے ساڑھے پانچ سو تک کا ہے اگر آپ نے اس سے دیکھنا ہے ہائی پریشر کا آج کے چل پڑے ہیں جو کمپیسر وہ آٹھ سو پاؤنڈ تک آتے ہیں پی ایس بھی آئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم نے اس کا ویکیم یہاں پہ نہ اپنا ہے تو اس کا ویکیم یہ بیک جائے گا یہ نیڈل جو ہے بیک جائے گی ٹھیک ہے تو بیک جائے گی جب ویکیم ہو رہا ہوگا تھے بیک جائے گی ٹھیک ہے اور جو پہلے آتے تھے وہ اس طرح کے آتے تھے یہ والے تو اس میں کیا تھا کہ اس میں اس میں یہ جو ہے لو پریشر والا ہے اس میں پہلے یہ ویکیم کرنے کے لئے عام طور پر استعمال کیا جاتا تھا یہ اس میں یہ دس ہے یہ بیس ہے اور تیس ہے یہ آپ کا ویکیم ہوگا جب آپ کرو گے تو آپ کے یہ استعمال ہوگئے یہ لوگ علا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کا جو ہائی پریشور ہورا ہے یہ پانسو تک کا تھا یہ علا ٹھیک ہے اب آپ کو ایک ہی گیس سے کئی طرح کام لے سکتے ایک ہی گیس سے آپ کے پاس آگر ہو تو ٹھیک ہے تو اب اگر میں اس کو آپ کو چلا کے دکھا دیتا ہوں یہ کیسے کام کرتا ہے میں ایک پریشور سے صرف آپ کو ویکم اور پریشور دے کے دکھا دوں گا ٹھیک ہے جی ہاں جی تو یہ گیج ہے اس میں گیج میں یہ دیا ہوا ہے یہ ایک سو چونتیس کا ہے یہ والا اس کے پاس ایک سو چونتیس کا یہ والا ریڈ والا پھر اس کے بعد یہ آپ کا ایک سو دس کا ہے اور یہ پھر آپ کا چار سو سات کا ہے یالو والا یہ نیلا کلر دیا ہوا ہے یہ آپ کا اس کا ہے چار سو سات کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ پریشور نہ پنا ہے اگر آپ نے پریشور نہ پنا ہے دو ترک کے پریشور نہ پنا ہے کہ یہاں تو آپ پچپن والا نہ پیں گے اگر آپ نے پریسر دینا ہے تو یہ جو اس کا جو ہے اس کا ان لیٹ ہے اگر آپ نے پریسر چک کرنا ہے یہ والا تو یہ ان لیٹ ہے اور یہ آگے آگے گیج میں جائے گا یہ جو وال ہوتا ہے یہ وال اس کو روک لیتا ہے یہ وال آگے دبائیں گے تو تب ہی اندر پریسر جائے گا اب یہ میں ایک کمپیسر ہے اس سے صرف آپ کو پریسر کیسے چک کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اب میں آپ کو چلا کے دکھا رہا ہوں اس کو پہلے آپ کو ٹھیک ہے یہ چلا ہو جارہا تو یہ آپ کا پریشر چل رہا ہے یہ دیکھو تو اس کا یہ اول مالڈ کمبرس پر ہے میں آپ کو پریشر دانپنا بتا رہا ہوں یہ آپ کا پریشر آپ کا تین سو چاڑی دین سو اگر میں بار ورہ سکیل دیکھ رہا ہوں تو تو یہ آپ کا سکیل بڑھتا جا رہا ہے چار سو تک ٹھیک ہے ایسی ہی پریشر آئے گا ٹھیک ہے تو اب میں اس کو بند کر رہا ہوں یہ آپ کو میں نے پریشر آپ کو چک کر کے بتا دیا تو اس طرح سے آپ پریشر چک کرو گے یہ آپ کا آشتہ 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 نیڈل بیگ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اول مالڈ کمبرس پر ہے تو اس کا پریشر زیادہ نہیں ہے اس کر کے میں نے آپ کو یہاں پر روک دیا ہے یہ پھر بھی ساڑھے چار سو پاؤنڈ پریشر دکھا رہا ہے یہ پاؤنسو ہے نا یہ بھلا اگر یہاں پہ دیکھیں گے تین سو پاؤنڈ دکھا رہا ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ ہائی پریشر آج کل کمبیسر آ رہے ہیں تو اس کر کے انہوں نے آٹھ سو کی گیج منا دیا ہے ٹھیک ہے یہ منٹی پرپس ہو گیا ہے تو آپ کوئی بھی گیس بڑھ رہے ہو ایسی میں بڑھ رہے ہو تو آپ اولیہ گیس بڑھ چیک کر سکتے ہیں اگر بائیس نمبر گیس بڑھ رہے ہو جہاں ایک سو چونتی بڑھ رہے ہو فریج میں جہاں آپ اس میں ایسی میں بڑھ رہے ہو تو آپ اس کے سکیل آپ اس کا آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو ویکیوم کر کے اس میں دکھا رہتا ہوں ٹھیک ہے اس کا میں اس کو وال کو کھولوں گا تو اس کا پریشر جو ہے نکل جائے گا یہ یہ اس کا انلٹ ہے کمپیسر میٹر یونٹ میں ٹچ ہے یہ آگے آپ کو جا رہا ہے تو میں نے آپ کو چیک کر کے دکھایا گی بھی ایسے چیک کرتے ہیں تو یہ ہمارا زیرو پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے اور باقی اس میں یہ دیکھو آپ زیرو سے تیس تک ہے یہ ٹھیک ہے تو یعنی کہ اگر میں جب اس کو ویکیوم کروں گا تو میں ویکیوم حالہ لگاؤں گا تو ویکیوم حالے میں کیا ہوگا کہ میں اب یہ حالہ لگا رہا ہوں چینج کر رہا ہوں ویکیوم میں سوئی پیچھے جائے گی تو ویکیوم یہ میں یہ پیچھے جائے گی یہ یونٹ میں لگائیں گے تب ہوگا پر میں یہ ڈریکٹ لگا رہا ہوں کیونکہ میں صرف اس کو سروس کے مستر سے چیک کر رہا ہوں تو اس کو آن کرو تو آپ یہ دیکھو کہ یہ جو ہے نیڈل پیچھے جائے نیشے تو کر دے گی یہ دیکھو یہ آشتہ سے آپ دیکھو یہ سک کر رہا ہے اور آشتہ سے بیک کر رہا ہے یہ دیکھو کیونکہ اسی طرح سے یہ پیچھے چلتی جائے گی سوئی یہ بہت آشتہ سے جا رہی ہے کیونکہ جتنا ویکیوم پیسٹر اچھا ہوگا اس آپ سے تیجی سے جائے گی یہ جا رہی ہے نا پیچھے یہ دیکھو یہ سر ٹھیک ہے اگر میں اس کو کھول دوں گا تو یہ یہاں سے سک کر رہا ہے یہ دیکھو یہ سک کر رہا ہے تو یہ ویکیوم ہو رہا ہے اس کو میں نے بند کر دیا تو یہ والا یہاں پہ کوئی جس کا ہوگی نہیں اس کو ویکیوم کرنے کے لئے اب یہ دیکھو پیچھے آتی آ رہی ہے تو جتنا اچھا کمپیسٹر ہوگا تو ویکیوم بڑی فاشت ہوگا ٹھیک ہے اب یہ دیکھو آدھ 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 میں آگی ہے سوئی ہاف میں آگی نا یہ تو ہاف میں آگی ہے اس کے بعد ایسے تیس میں آ جائے گی ویکیوم آپ کا پندہ سے بیس منٹ لگتے ہیں ویکیوم کرنے میں آج کل ہائی پریشر کمپیسٹر آگے ہیں اس میں تیجی سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں نے بتانے کے لئے میں نے یہ بھی دوبنا ہے تھا اب یہ تیس میں آنے والا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویکیوم ہو گیا آپ کا تو ویکیوم کرنے کے لئے آپ اس کمپیسٹر اس سے جو گیج میٹ رہا ہے ہر ایک میں ہوتا تھا پہلے اب تو آپ کو ملٹی پرپس آ گیا ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو میں اگر کھولوں گا تو یہ بیک ویسے آ جائے گا یہ دیکھو اس کو کھولوں گا تو یہ دیکھو آگے نا زیرو کے ٹھیک ہے تو یہ زیرو سے دیکھے تیس تک آتا ہے تو جب اٹھی سوئی چلتی ہے تو بیکیوم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو بن کر دوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو ویڈیو میں یہ ہی بتانے کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا تھا کہ نیو کمر ہے تو ان کو ہی پتا چل جائے کہ یہ گیج ہم کیسے ٹس کرتے ہیں جن اوڈ مڈل والا یہ تھا اس میں تو یہ اس میں یہ لو پریشر والا تھا اس میں دو لگانے پڑتے تھے یہ اس کا یہ اور یہ آؤٹ ہے یہ انلٹ ہے یہ انلٹ ہے یہ انلٹ ہے یہ جا رہا ہے تو جو ہم ٹس کرتے ہیں دو سے ہم دیکھتے تھے آج کی ڈیٹ میں کہا کہ ایک سے ہی ہمارا کام چل رہا ہے ہم ایک سے یہ چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ اللہ کے فریجوں میں اے سی میں گیس جب بھرے ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہم ٹس کر دیتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو یہ میں نے نیو کمروں کے لئے ڈالا ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سکسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تھانے والد